ناک سے خون آرہا ہے دیکھو ایک تو شریر میں جلن ہوتی ہے ایک پیر تلوی جلتے ہیں ایک ناک سے خون آنے لگتا ہے ایک پسینے بہت آتے ہیں ان سب میں اس کا مطلب یہ مکھے روپ سے یہ ترشنہ روگی ہے تو اس میں شیشم کے پتے پتے پیس کر کے پلا دیتے ہیں اور یدی ناک سے خون آتا ہو تو پیپل کے پتوں کا رس ناک میں ڈال دیتے ہیں پیپل کے پتوں کا رس ناک میں ڈال دیتے ہیں کئی بارنا اتنا کسی کسی کو گٹھڑ کے گٹھڑ گرنے لگتے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے آدھ آدھا کلو خون ایسی گر جاتا ہے ناک سے بہ جاتا ہے اور سامنی روح سے کسی کو پانی کی طرح بہتا ہے خون اور کسی کسی کو تو پھر اس میں موٹے موٹے گٹھڑ سے نکرنے لگتے ہیں بہت بری آلت ہو جاتی ہے سارنپر میں ایک گاہوں ہیں تیتروں چورہ تیتروں ادھر گاہوں ہیں تو وہاں میں گیا اب اس میں یہ تو دھیان نہیں عورت تھی یا کوئی آدمی تھے اس کو اتنا بھینکور نقشی روح سے موٹے موٹے تھکے تھکے وہ ترنت ڈالا ہم نے پیپل کے پتوں کا رس اور شیشم کے پتوں پلا دیا ہے دو پانچ منٹ میں ٹھیک مجھے خود بچپن میں نقصی رایا کرتی تھی تو میری ماں نے مجھے پندرہ دن تک رئی مارا دہی بولتے ہیں عد بلویا دہی جسے دہی جمع دیتے ہیں اور پھر اس کو جب مکھن نکلنے سے جو پہلے کی ستھی ہوتی ہے اس کو گاہوں میں رئی مارا دہی بولتے ہیں عد بلویا دہی مکھن نکلنے سے پہلے ایسی ستھی میں تو ماں ایسی بلوٹے رہتی تھی اور گھی نکلنے سے پہلے مجھے ایک گلاس پلا دیا کرتی تھی بڑا والا چار سو پانچ سو ایمل ہوتا تھا میں نے پندرہ دن تک وہ دہی پیا اس کے بعد آج تک مجھے یہی نہیں پتا ہو نقصیر کیا تھی پندرہ دن پیا تھا بچپن میں آٹھ دس سال کی عمر ہوگی جو بھی ہوگی اتنا نقصیر آتی تھی تھوڑی گرمی ہوتے ہیں نقصیر آتی تھی پتہ کی پرکرتی تھی میری پھر بعد میں بھائیو کی پرکرتی اب یہ پرکرتی بھی بدلتی رہتی عمر کے ساتھ یہ پرمیننٹ نہیں رہتی پہلے میری پتہ کی پرکرتی تھی پھر بچپن میں مجھے گھٹنوں میں درد ہونے لگ گیا تھا بتاؤ تو ماں جو ہے وہ کبھی ایرنڈ کے پتے اور کچھ یہ باند بندھا کرتی تھی پھر بعد میں وہ بات کی پرکرتی ختم ہو گئی پھر واپس ابھی پتہ پردھان پرکرتی ہے تھوڑا سا بات کبھی اثر رہتا ہے تو یہ پرکرتی بھی بدلتی رہتی تو میں بتایا آپ کو نقصیر کے لیے شیشم کے پتے گھوٹ کے پیلو پیپل کے پتوں کا رسناک میں ڈال لو اور ویسے سامن روپ سے گرمی بہت زیادہ بڑھی ہو ایک اور اپائے بتاتا ہوں آج سے قریب پندرے سال پہلے کی بات ہے ایسے ہوا ایک دن جو ہے ہم سائد پانی پینے میں پرماد کری جاتے ہیں زیادہ تر لوگ کم پانی پیتے ہیں تو ہم نے پانی نہیں پیا تو متر میں احسی زلان ہونے لگی یورین میں کہ جیسے کہتے ہیں چیخ ہمارے آدمی ہیں ایسی ستیتی ہوگی میں نے کہا یہ کیا ہو آچانک تو پھر ہم نے ایک کام کیا تھنڈا پانی اور اس میں شہر ڈال کے پی لیا کسی کو بھی یہ ایسے آئے مطلب جیسے آچانک ہو جاتا ہے سامنے آدمی کو بھی کبھی کبھی ہے ایسے یورین میں جنن ہوگی مطر میں جنن ہوگی داہ مطردہ بولتے ہیں اس کو روک کی درشنے سے مطردہ تو مطردہ ہوگی تو تھنڈے پانی میں شہر ڈال کے پیلو شہر گرم میں ڈالو تو گرم کرتا ہے تھنڈے میں ڈالو تو تھنڈا ہو جاتا ہے یوگ واہی ہے اس کو بولا جاتا ہے یوگ واہی تو تھنڈے پانی میں شہر ڈال کے پیلو اور ترنت آدھا گھنٹے میں ساری جلن دور اب ایک بات ہو کسی کسی کو پیشام میں کھون آنے لگتا ہے کیا کریں گے بتاؤ کسی کسی کو لیٹن کے راستے سے کھون آنے لگتا ہے پائلز نہیں ہے بواسیر نہیں ہے ایسی بھی کھون آ رہا ہے مہنے کیپلریز سے کیپلریز بولتے ہیں تو ہماری سوکشم نسناڑیاں ہیں نا ان کو کیپلریز سے بلڈ لیکیز ہونے لگ گیا کہیں سے بھی تو پیشام میں کھون آنے لگ گیا یورین میں کھون آنے لگ گیا کوئی کوئی تو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے ان کو بلیڈی ہو جاتی ہے کیا کریں گے پھر کہتے ہیں یا تو ابورشن کروا دکھیں ایسی پریستیتیوں میں بھی میں تو اس میں ابھی تک ہنڈر پرسنٹ مجھے کامیہ بھی ملی ہے میرے سامنے ابھی دیکھو آپ ابھی چکت سا کے کشیتر میں ابھی مجھ سے بہت کم جانتے ہو اس کو بولیا جاتا ابھی بہت جونئر ہو تو میں سینئر ہونے میں ابھی سمجھ لگے گا بیس پتچیس سال لگ جائیں گے میرا جتنا جاننے میں کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس اتنا ہو گیا ہے اور یہ گروہ ششی پرمپرہ اسی کو تو ہے کہ گروہ کو جو پتا ساٹھ سالوں کا گیان ہے اسی سالوں کا گیان ہے وہ ششی کو دے دیتے ہیں تو ششی کی چکت سا پھر اسی سال سے آگے شروع ہو گئی تو یہ گروہ ششی پرمپرہ ہے کہ گروہ اپنا سارا انوبہ اپنے ششیوں کو دے دیتا ہے تو اس کی چکت سا میں پہلے ہی دن سے انوبہ جڑ جاتا ہے ایکسپیرینس چھوڑ جاتا ہے گروہ کا ایکسپیرینس ششی کے ساتھ جڑ گیا ہے اس کو گروہ ششی پرمپرہ بولتے ہیں تو ابھی میں آپ کو پانچ سات ایکجامپل کے ساتھ بات بتاتا ہوں ایسی اگروال صاحب ہیں ارنگ آباد میں ہمارے میمبر ہیں جو ہے سوشیلا ماتا ہے ان کی پتنی تو بولی بابا جی ہماری گھر میں بہو ہے پھر انہوں نے تو پھر آٹ دیس ایسے کیس ہوئے ان کے ان کے گھر سے لے کر کے پھر ان کے کئی پریشتوں کو اس کا مطلب یہ کافی لوگوں کو ہوتی ہوگی یہ سمسجہ پریگنل لیڈیز کو بلیڈنگ ہونے لگ گئی تو میں نے شیشم کے پتوں کا پریوک بتایا میں نے کہا شیشم کے پتے گھوٹ کر کے پلا دو شیشم کے پتے پلانے سے دوسری دن بلیڈنگ بند ہو گئی اور پھر جچا بچہ دونوں سرکشت نہیں تا ڈوکٹر نے بول دیا تو ابورشن کرانا پڑے گا ابورشن سے بس گئے تو گرب ہوتی مہیلاؤں کو بھی بلیڈنگ ہو رہی ہو تو شیشم کے پتے پینے سے رک جاتی ہے ایک بات یہ تو شیشم کے پتے تمہارے وشیش اور ناکسی بلیڈنگ ہو یا اوور بلیڈنگ ہو کسی بھی طرح کی اگلی بات میں تھا باہر ویدیش میں ڈلی کے ہمارے ایک میمبر ہیں یہی کنسا گاؤں ہیں جہے کھرنال بائی پاس کے طرف سے جاتے ہیں لباس پر کے پاس کا کوئی گاؤں کا تھا تو بل بابا جی جہے نایرانی سنگ جی ہمارے پریچی بل بابا جی بچے کو سب جگہ ایم سپی جی آئی یہ وہ جو بھی اپولو سب جگہ بھرتی کرا لیا وہ بلیڈنگ نہیں رکھ رہی اس کی یورین سے بلیڈنگ ہو رہی اور کوئی کارن نہیں پتا لگ رہا کوئی دوائی کام نہیں کر رہی تو میں اس کو دو چیزیں ایک ساتھ بتائی میں نے کہا ایک تو شیشم کے پتے پلاو دوسرا اس کو گوکھرو کا کارڈہ پلا دو گوکھرو کارڈہ دیکھو ایسی پریشتر کارڈہ پلایا جاتا ہے وہ تھنڈہ پلایا جاتا ہے کفادی روگوں میں گرم جیسے کوئی بھی اکالہ بنائیں گے سواساری کوات ہے یا پنچ کھولکا کوات ہے کوئی بھی جیسے کف ہو رہا ہے تو گنگنا کارڈہ پلا تے ہیں گرم کارڈہ پلا تے ہیں لیکن جب جلان ہو رہی ہے تو گوکھرو کا کارڈہ پلایا یا کڈنی کے روگوں میں کارڈہ پلایا ہے تو تھنڈہ کر کے پلا تے ہیں اس میں گرم کی عوشتہ نہیں ہے تو گوکھرو میں نے کہا ایک دو دو چمچ کارڈ بیس گرام گوکھرو لو اور اس کو اُبال کر کے اور تین ٹائم پلا دو دوسرے دن سی بلیڈگ بند ہو گئی پھر وہ بچے کو لے کر کے آئے یہاں پانچ لاکھ روپہ ڈونیشن دے کر کے گئے بلے جی جان بچ گئی نہیں تو سارے ڈوکٹر نے بول دیا تھا اب یہ بچہ مرے گا اب بتاؤ بلیڈنگ ہو رہی تھی روک نہیں رہی تھی کسی بھی گارڈن سے کسی رک گئی گوکھرو سے اس کو بھلتے ہیں ایکسپیرینس اب گوکھرو سامنے روپ سے متر روگوں میں تو آپ لوگ دیتے ہی ہو لیکن جب بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے لگے اس سمیہ گوکھرو اور شیشم کے پتے اب اگلی بات یہ تو سامنے بتایا اب وشیش وشیش اپچار ہے کہروا پشتی سفٹی کا بھسما اور ناغ کے شر یہ وشیش اپچار ہو گیا ناغ کے شر کہروا اور سفٹی کا اب جسے کسی کسی کو بہت گھر میں بڑھ جاتی ہے تو ایک آپ نے سنا ہوگا گوند کتیرہ نام سنا ہے نا گوند کتیرہ جو ہے اس کو پانے میں بھگو دو اور پھر اس کو پلا دو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے ونطلسی ونطلسی ہوتا ہے نا ونطلسی کے بیج ونطلسی کے بیج رات کو پانے میں بھگو دو وہ فول جاتے ہیں اور وہ ایسے سفی سفی دو جاتے ہیں فول کر کے اور تھوڑا اس میں مشری ڈال کر کے پیو تو ایسا لگتا ہے جیسے کھیر کھا رہے ہوں اتنے اچھا لگتا ہے تو یہ گوند کتیرہ یا ونطلسی کے بیج یہ بھی کسی کو بہت جیدہ خاص کر کے یونانگو میں گرمی ہو جاتی ہے کسی کسی کو مطر میں بہت دا ہوتا ہے پرشوں کو یا لیڈیز کو جو ہے بہت جیدہ دا ہوتا ہے مطر آدھی میں اور وہ دور ہو جاتا ہے اس سے خیر ناکیسر سو گرام کہروا دس گرام سٹیک دس گرام اور بہت جیدہ پتہ بڑھا ہوا ہے تو موتی پشٹی یہ روگوں کا اپچار ایسے ہوتا ہے انو بھاو سے کتنا ہی بھینکر کسی بھی کارن سے بلیڈنگ ہو رہا ہو اب آگلی بات کہہ رہا ہوں کسی بھی کارن سے کتنی بھینکر بلیڈنگ ہوتی ہو یا پتہ کے کارن سے کسی کی آنکھوں میں بلیڈنگ ہونے لگتی ہے کسی کسی کو آور بلیڈنگ منتھلی میں بہت جیدہ بلیڈنگ ہونے لگتی ہے کسی کسی کو ایسے من کا یورین آدھی میں سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے بہت جیدہ جلن ہوتی ہے کسی بھی کارن سے کہیں سریر میں سے رکتہ سراؤ ہو رہا ہو تو اس کے لیے اوشدی بتا دی آپ کو کیا بتایا ناغ کے سر سو گرام سپٹک بھسم دس گرام کہہروا پشٹی کہہروا یہ کہہروا رکتہ ورود کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہہروا پشٹی دس گرام سپٹک دس گرام موتی پشٹی چار گرام یہ بلیڈنگ کے لیے اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے بہت ہی جبردست ہے اب جیسے کسی کسی کو یہ خانسی میں کھون آتا ہے اس کے لیے نہیں ہے وہ خانسی میں کھون تو پھر ٹی بی کے کارنے سے آ رہا ہے وہ بلیڈنگ الگ ترہ کی ہے سب بلیڈنگ ایک جیسے نہیں ہوتی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ عدکانس پتہ جنیت بلیڈنگ ہے پتہ جنیت بلیڈنگ ہوتی ہے بہت سیر میں بھی جو بلیڈنگ ہوگی اس کو بھی بند کرے گا یہی چیز لیکن اب بہت سیر کے لیے تھوڑی دوسری ہوگی بہت سیر کے لیے سب سے اچھا ہے ناگ دون ناگ دون ایک ہرہ پتہ سا ہوتا ہے آپ کو اس کی ڈنڈی دکھا دیں گے یہاں اپنے پتنجری میں بھی چاروں طرف لگا ہوا ہے ہر گھر میں لگ بھگ لوگ گملوں میں لگا کے رکھتے ہیں ناگ دون کے پتے تین تین سب سے ہم کھلا دو بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے اب دیکھو آئیے بہت سیر والی بلیڈنگ آپ کے لیے بتا دی بہت سیر کے بلیڈنگ اب بہت سیر کے جو بلیڈنگ ہے اس میں اب ایک اور دو تین اپائے بتا رہا ہوں ایک تو ناگ دون کے پتے بتا دیئے میں نے ایک اتی بلا کے پتوں کا رس اتی بلا اتی بلا جانتے ہو نا جس میں ایسے چھاپا سا لگ جاتا ہے اتنا موٹا بیڈ سا ہوتا اس کا آپ کو دکھا دیں گے یہاں ہی پر اپنے یہاں نرسری میں بھی ہے پورے دیش میں ہوتا ہے اتی بلا اس کو بچے جو ہے نا ایسے کھیل کرتے ہوئے ایسے سیاہی لے کر کے ایسے لگا دیتے ہیں تو اس میں پھول سا ہوتا ہے بہت اچھا سندر سا اس کا اور ٹھپا سا لگ جاتا ہے اتی بلا کے پتوں کا رس پینے سے کتنی بھینکر کب جو ہو اور کتنی بھینکر بھواشیر ہو مصے چھے موٹے موٹے ایک دم لیٹن رک جاتی ہے مصے موٹے موٹے ہو جاتے ہیں بہت بری عالت ہو جاتی ہے میں یہ دکھا دوں گا آپ کو اتی بلا کونشتی پیشن کا پرماننٹ علاج ہے اور بواسیر کا پرماننٹ علاج ہے آج اتنے کروڑے لوگوں کو بواسیر ہے بہت لوگوں کو بواسیر ہے پائیس فسر اور فیشٹیولہ تک ہو گیا ہے لوگوں کو تو یہ آتی بلا تو پورے اندوستان میں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کو ہم یوں پلفد کرائیں پیکنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ان کو بولو بھئی یہ تو سب جگہ ملتا ہے اتنے سے پتے لے لو اور اس کو کوٹ کر کے اور پانے میں ملا کے سربت بنا کے پلا دو تین دن کے اندر بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے اور کتنا ہی بہن کر کونسٹیپیسن ہو اس کے پتے کھالو کونسٹیپیسن پرماننٹ علاج معنی آتوں کو شکتی مل جاتی ہے اور اتنی سنکدتہ آ جاتی ہے آتوں کا روخہ پنوں سے دور ہو جاتا ہے اور کبج کا ستھائی علاج ہو جاتا ہے یہ تو کونسٹیپیسن کے لیے پپیتہ کھلاتے ہیں سیو کھلاتے ہیں ہری سبجہ کھلاتے ہیں ویٹ گراس پلاتے ہیں ہیلویرہ پلاتے ہیں آمولہ پلاتے ہیں آتوں کو دینے کے لیے سنکدتہ دینے کے لیے سونخ پلاتے ہیں ملٹی پلاتے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں بہت سے میں نے کہاں نے ایک ویدیو کو ایک بیماری کے لیے دس بیس سو سیدھیوں کا پتا ہونا چاہیے وہ روگی کو دیکھ کر کے اس کا افتار بتاتا ہے پھر ابھی میں پیٹ کے لیے ساتھ میں بواسیر کے لیے بتا رہا تھا ناگدون اور عطیبالا عطیبالا یہ بواسیر کے لیے بھی بہت اچھی حصے دیئے پیٹ کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آج سے قریب پندرہ سولہ سال پہلے جب آستہ اور سنسکار پر بیس منٹ کا پروگرام دیا کرتے تھے تب بھی اس کی بارے میں بتایا کرتے تھے ابھی ہماری ایک بیٹی ہے گزرات سے ہتل نام اس کا تو اس کی ماں کو اتنا بہنکر ہو گیا اس کا اٹیک اٹیک ہوتا یہ بھی کبھی کبھی یہ پیٹت سے ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں زیادہ تر پیٹتج جو ہے بواسیر ہوتی ہے کسی کسی کو واتج بھی ہوتی ہے کفج پیٹت سے ہی سب سے زیادہ بواسیر ہوتی ہے دوسرا تھوڑا سا کان کفج ہوتا ہے لیکن پیٹت سب جگہ ہوگا پیٹت مشریت کف یا پیٹت مشریت بات ہوگا لیکن پیٹت تو ضرور ہوگا پت کی بردی ضرور ہوگی بواسر والوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی گرم چیز کھائی ہوگی تو بواسر ہوگی یہ سامن آدمی بھی جانتا ہے تو پت تو اس میں بڑا کارن ہے تو اس نے بولا سوامی جی بہت زیادہ ہو گیا ماں کو تکلیف اور بولے یہ کونسا فوٹو کھیج کے لائی یہ کونسا فوٹو آئی کسی نے ایسا بولا کہ یہ پتے پھلاو اور آچاری جی بھی ہمیشہ بتاتے ہیں ہم نے بھی انیک بار بتایا اتی بلا جو ہے تین دن پیا نہیں تو ایک دم لیٹن روٹین بند ہو جاتی ہے اور بھینکر مسے ہو جاتے ہیں موٹے موٹے اتنا سیئے پیڑا ہوتی ہے ایک منٹ آدمی بیٹھ نہیں سکتا چین سے اتنا بھینکر درد ہوتا ہے بواسر کے مسوں میں تین دن میں ٹھیک تو یہ جو ہے آپ کو بواسر کے بارے میں وہ بتا رہا تھا اتی بلا ناک دون اب بلا جو ہے وہ بل بھی دیتا ہے جیسے بھال روگوں میں اور کمزوری میں دھاتو روگوں میں بھی بلا کا پریوگ ہوتا ہے بلا بولتے ہیں خریٹی بلا اور اتی بلا بلا جو ہے وہ بل دینے والی ہے خریٹی بولتے ہیں اس کو تو وہ سامن اروپ سے دھاتو روگوں میں پریوگ کی جاتی ہے بچوں کو اندر کمزوری سوکھیا روگ ہوتا نا اس میں پریوک کی جاتی ہے خیر وہ الگ بھی شہ ہے تو ناک دون دوسرا بواسیر کے لیے تھنڈے دودھ میں ایک اپ تھنڈا دودھ لیا گائے کا یا تو ایسے دھاروشن دودھ لے لیا ابھی جیسے دودھ نکالا اور وہ تھنڈا ہی ہوتا ہے یا تو تازہ نکلا ہوا دودھ یا تو تازہ دودھ سب کو مل نہیں پائے گا آپ زیادہ تر لوگ سہروں میں رہتے ہیں گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو مل جائے گا یا تو دھاروشن دودھ اس کو بولتے ہیں سن سے نکلا اور وہ اس سمجھ تو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تھوڑی دیر میں دو تین منٹ میں تھنڈا ہو جاتا ہے یا تو تازہ نکلا ہوا دودھ یا گرم کر کے پھر تھنڈا کر لو اس کو تھنڈا کرنے کا سب سے فریج میں کوئی چیز تھنڈی نہیں کرنی چاہیے تو دودھ تھنڈا کرنا ہوا تو سب سے اچھا طریقہ کیا ہے دودھ کو تھنڈا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے تھالی میں ڈال دو اور اوپر پنکھا چلا دو اور آپ یہ پریوک کر کے دیکھنا جن کو بھی پت کے روگ ہیں وہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے اب اس میں پتہ نہیں کیا اس کا سنیوگ بنتا ہے دودھ ایک تو اس میں مٹھا سیتا اب دیسے فیسے تو دودھ مٹھا ہوتا ہے یہ لیکن آپ ایسے جیسے میں بتا رہا ہوں ایسا تھنڈا کر کے پیو تھالی میں دودھ ڈال دو اور اوپر سے پنکھا چلا دو پانچ منٹ میں اور اُبلتا ہوا دودھ ہو ایسے تو گرم دو تو پانچ ہی منٹ میں ایک دم اُبلتا ہوا دودھ ہے تو دس منٹ میں اتنا تھنڈا ہو جاتا ہے اور پینے میں اتنا میٹھا لگتا ہے جیسے چین ہی ڈال دی ہو اس کے اندر اب جو بھی اس میں اوکسیجن کا کیا سنیوگ بنتا ہے اس کا رسالس تو ہم نے کیا نہیں ہے لیکن اتنا تھنڈا اتنا میٹھا اور اتنا پتہ شامک ہو جاتا ہے وہ تھالی میں تھنڈا کیا ہوا دودھ اب جیسے پانی تو پانی ہوتا ہے لیکن گھڑی میں رکھ کر کے وشیش لاپگاری ہوتا ہے اس کا گھونی بڑھ جاتا ہے چھو بھی سنیوگ بنتا ہے اس میں تو یہ تھنڈا دودھ اس میں نیمبو دودھ اور نیمبو یہ اس کی اوشدی ہے کس کی بواسیر کی تھنڈے دودھ میں ایک نیمبو نچھوڑ کر کے خالی پیٹ پلا دو کتنی بہنکر بواسیر ہے دور ہو جاتی ہے پھر گھری لپچار میں تو ہم بتاتے ہی ہیں نیم کی نیبولی بکائن بکائن کا فل نیم کی نیبولی بکائن کا فل اور ہرڑ چھوٹی ہرڑ بیسے ایک اور ہرڑ ہوتی ہے مشٹی ہرڑ بہت مہنگی بھکتی ہے تین تین سو چار چار سر روپے کلو بھکتی ہے مشٹی ہرڑ ہوتی ہے مٹھی ماتھا ہے اتنی موٹھی اپنے یہاں پر بھی پنجور ہریانہ کے چندگڑ کے پاس میں وہاں پر ہوتی ہے تین سو چار سو روپے کلو تک بھکتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے ایسے جا ہے اندرائین کا مول تو عدبھت ہے اندرائین کا مول یہ دی تھوڑا سا بھی پریوک کر لیا جائے جیادہ پریوک کرنے پر تو آنکارک ہوتا ہے اندرائین کا فل سامنے روپ سے سبی پودھر روگوں میں اور بواسی رادی میں اندر اندرائین کا مول تو رتی بھر بھی لے لیا جائے تو بھی بواسیر کو ٹھیک کر دیتا ہے کھر تو گھری لوب چار میں بکاین سو گرام نیم کی نمولی سو گرام ہرڑ سو گرام اور اندرائین کا فل لے لو گھر منڈا بولتے ہوں اس کو اندرائین فل وہ سو گرام ملا دو اور رسونت آج کرنا نکلی بہت ملتی ہے اس لئے دکت ہے یہ رسونت کا رسونت نکلی کیونکہ الیوری سے تیار ہوتی ہے اس لئے رسونت نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں رسونت تو اصلی ملنا بہت بڑا پرشن ہے رسونت اصلی نہیں ملتی ہے آج کل یوک شار اصلی نہیں ملتا ہے گلوئے ساتھ اصلی نہیں ملتا ہے منس کم ملتا ہے اس میں ملاوٹ کرتے ہیں لوگ سلاجیت میں ملاوٹ کرتے ہیں لوگ کیسر میں ملاوٹ کرتے ہیں شہد میں ملاوٹ کرتے ہیں یہ ملاوٹ کے سب سے بڑے سروت ہیں اس لئے ان کو اچھا لینا بڑا مسکل ہے تو خیر یہ گھری لپ چار میں نے آپ کو بواسری کے لئے بتا دیا ہے جو ہے نیمولی آدھی یہ اپاہ ہے اب کوئی بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کے لئے ایک بہت اچھا اپائے ہے یہ جو ناریل کی دھاڑی ہوتی ہے نا ناریل ایک تو کھپرا ہوتا ہے اس کے اندر گری ناریل کی اندر سے ناریل کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کی راکھ بنا لو ناریل کے چھلکے کو فوک لو اور اس کا ایک دو گرام جو اس کی راکھ ہے وہ پانی یا چھاس کے ساتھ دینے سے بواسی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اوبر بلیڈنگ لیڈیز کو بھی کسی بھی طرح سے منتلی آدھی میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ ہمارے اپنے انوبہو بھی آپ کو بتا دیئے اور یہ اوشدی ہے ترساسی جڑے ہوئی جو وکار ہیں بہت زیادہ پتہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ گھر میں بڑھ جاتی ہے تو بلیڈنگ پھر جو ہے اس میں بواسیر اور یہ سب ویسے ارش کلپ وٹی اپنے ہاں سے دیتے ہی ہیں جو ہے اپنی اوشدی ہے دیوے فارمیسی کی ارش کلپ وٹی ارش کلپ وٹی بہت اچھی ہے اس میں سارے گنہ ہیں دو دو گولی صبح ہم کھلا دیتے ہیں 99% لوگوں کی تو بواسیر اسی سے دور ہو جاتی ہے ارش کلپ ارش کلپ بہت اچھی ہو شدی ہے ارش کلپ یہ بہت ادبوت ہو شدی ہے اب اس میں دو تین باتیں اور بتا دیتے ہیں کسی کسی کے تلووں میں بہت جلن ہوتی ہے تو اس میں جیسے سامنے اورپ سے تو سب کو پتائی ہے لوگ کی سب رگڑتے ہیں لوگ کی رگڑتے ہیں اس سے بھی تلووں کی جلن دور ہوتی ہے اور ناریل کا تیل لگاتے ہیں اس سے بھی تلووں کی جلن دور ہوتی ہے ایک چون بتاتے ہیں گلوئے گوکھرو اہولا اس کو رسائن چون کہتے ہیں یہ کسی بھی طرح کے شریر میں جلن ہو تلووں میں جلن ہو یا شریر میں کمجوری ہو گجرات میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے رسائن چون کیا بولا رسائن چون اپنے ہاں سے بھی ہم بنوائیں گے یہ اچھا ہوتا ہے ابھی اپنے ہاں سے نہیں بناتے ہیں ہم لوگ گلوئے گوکھرو اہولا اس تینوں کو سمان ماترہ میں لے کر کے ملایا جاتا ہے اس کو پاودر کیا جاتا ہے یہ رسائن چون جو ہے کسی بھی طرح کے داہا کے لئے اور خاص کر کے یہ پیروں میں جلن ہوتی اس کے لئے اچھا ہوتا ہے